موسیقی وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزے درو شرف میں بڑھ کے سریعہ سے مشتخا کس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا درے مکنوں مکالِ ماتِ فلاتون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شولے سے ٹوٹا شرارِ افلاتون موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم سائمہ علی اور انسیٹیوٹ آف سدن پنجاب کے آئی ایس پی سٹوڈیو سے وجودِ زن کے اگلے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں پروین رحمان ہماری ایک ایسی گمنام ہیرو جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ہی خطرنا قسم کے کام کا بیڑا اٹھایا انیس سو بیاسی میں کراچی کے اورنگی پروجیکٹ میں انہوں نے شمولیت اختیار کی اور اس کے بعد غریب بستیاں جو کہ پاکستان میں ایک دنیا کی ایسی بڑی جو انفارمل سیٹلمنٹ کی بستیاں ہوتی ہیں وہ اورنگی ٹاؤن ہے جس پہ کام کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی مشکل بیڑا اٹھایا ان کا ماننا تھا کہ اگر ہم ان غریب بستیوں کے لوگوں کو امپار کر دیں اور ان کو بھی وہ حقوق دیں جو کہ زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ یقیناً پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے اور اس کے لیے ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ ایسی تمام سیٹلمنٹ میں ان غریبوں کو امپار کرنے کے ساتھ ساتھ جو لابنگ ہے وہ حکومتی سطح پر بھی ہونا ضروری ہے اسی وجہ سے بے تہاشا تھریٹس موصول ہوئے اور دوہزار تیرہ میں ان کے آفیس کے قریب ہی ان کو قتل کر دیا گیا لیکن اپنے اس کام کی وجہ سے وہ اپنی ایک پہچان بنا کر گئی اور ایک خاتون ہونے کے ناتے اپنی اس بہادری سے آج بھی ہم ان کا نام عزت سے لیتے ہیں ایسی بے تہاشا گمنام ہیرو ہمارے گرد موجود ہوتے ہیں جو اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی سکرین پر نظر آتے ہیں اور کبھی نہیں بھی نظر آتے لیکن انسٹیٹیوٹ آف سدن پنجاب میں کام کرنے والی بہت ساری خواتین میں سے آج ایک اور بہادر خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں میں یہاں آنے والی خواتین کو بہادر اس لیے بھی کہتی ہوں کہ یہ اپنے کریئر کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک فل ٹائم جوب ہے جو کہ نشن بیلڈر ہونے کا جوب ہے لیکن بہرحال آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں دیپارٹمنٹ آف سیول انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے ایک بہت ہی بہادر خاتون انجینئر رافیہ اشفاق صاحبہ جو کہ یہاں دیپارٹمنٹ میں O, B, E and A کوڈینیٹر کے طور پر کام کر رہی ہیں ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم I am honored کہ آپ نے مجھے شو میں بلایا ہمارے جسے ماسٹرے میں جہاں پہ عورتوں کو اتنا نہیں دیا جاتا جتنا بھی ہم بات کر لیں کہ ہم عورت کو ایک جگہ دیتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں عورتوں کی ہمیں سیلیبریٹ کرنی چاہیے چاہے وہ گھر سے نکل کے سودا لینے بھی جا رہی ہیں آپ کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائیٹی ہماری ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں میں تو ویسے کوئی چیز چھوٹی مانتی بھی نہیں یہی والی جب آپ گھر سے باہر نکل رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اتنی کریج ہے تو آپ گھر سے باہر نکل رہے ہو اچھا میم رافیہ سب سے پہلے تو یہ کہ کتنا وقت ہو گیا آپ کو آئی ایس پی میں سرب کرتے ہیں آئی ایس پی میں مجھے پانچ سال ہو گیا ہے ویسے پروفیشنل لائف میری دس سال کی ہو گئی ہے ماشاءاللہ اور وہ قریج جو ہے نا وہ آپ کے کام میں بھی ہمیں نظر آتی رہتی کیونکہ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے تو ہم تو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور ابھی جو ان دنوں میں ایک مشکل ٹاسک آپ کے پاس ہے جن میں پوری میں ناظرین کو بھی بتاتی چلوں کہ ہمارے پورے جو فیکلٹی میمبرز ہیں ان کی جو او بی اینڈے پہ جو ٹریننگ ہے میں مراکیا اس ٹریننگ کو پوری پورے آئی ایس پی کے فیکلٹی کے لئے کنڈک کر دی رہی ہیں ماشاءاللہ اور یہ بہت حوصلے والی بات جی بالکل ایسی جب جیسے جیسے آپ کی اپرچونٹیز بڑھتی ہیں ویسے ویسے آپ کے اندر کانفیڈنس دیویلپ ہوتا ہے پہلے صرف ہم ان ڈپارٹمنٹ ہماری ہوتی تھی ہمارے ایچڈی صاحب نے ہم اتنی کرش دیے اب ہم پوری آئی ایس پی کے ساتھ سامنے بیٹھ کے ان کو ٹریننگز دے رہے ہوتے ہیں یہ جو دس سال کا کریئر ہے اس میں دس سالوں کے بعد ایک ایسی سٹیج پہ پہنچنا جہاں پورے کیمپس کی آپ ٹریننگ کروا رہی ہیں تو یہ کیسا ایکسپیئنس ہے بہت اچھا بھی ہے مشکل تو نہیں کہیں گے مطلب اب ہم دس سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے تو اب اتنا کانفیڈنس ڈیویلپ ہو گیا میں شروع سے بہت شائع بندی ہوں شروع سے گھر میں بھی ابھی بھی جب میں نے سٹارٹ کی تھی اپنی جوب جب میں نے 2013 میں سٹارٹ کی تھی میرے ابا جن سے وہ کہتے تھے مطلب تم اتنی چپ رہتی ہو میں گھر میں بھی زیادہ نہیں بولتی چپ چپ بچی جیسے ہوتی ہے میں وہ تھی پوابا کہتے تھے میں جا کے دیکھنے تو اپنے سے بڑے والے بندوں کو کیسے پڑھاتی ہو تو پھر رکوڈ کر کے دکھائی آپ نے شروع سے ہی مطلب جب میں یہاں پہ آئی تھی تب انجینئرنگ نہیں تھی تب صرف تیکنولوجی ہوتی تھی یہاں پہ تو تیکنولوجی میں سارے تیکنولوجیسٹ آئے ہوتے تھے جنہوں نے پہلے ڈیپلوما کیا ہوتے وہ مجھ سے بھی بڑے بڑے لوگ باقاعدہ آپ یہ کہہ لیں کہ کافی 40 کی ایج میں مجھے کیا ہوتے ہوتے تھے تو اسٹارٹنگ تھا اور اس طرح ایک دم کلاس میں گئے ہو اور اتنے بڑے بڑے سٹورنٹس بیٹھے ہو بہت چیلنجنگ تھا لیکن اب دس سال گزر گئے اب آسان سباس لکھتی ہے اچھا یہ بتائیں پہلے مہم ہنا آئی تھی ہمارے پروگرام میں تو ہم نے ان سے بھی یہ بات کی تھی کہ سیویل انجینئرنگ کیوں چوز کیا کیونکہ یہ نیوجل ہے اور آپ تو جیسے بتا رہے ہوں کہ آپ بڑے شائے بچے تھے تو یہ ایک بالکل آنیوزیل سا فیلت کیسے آپ نے چوز کیا ہے؟ یہ بھی مزے کی سٹوری ہے مجھے سیوال انجنیرنگ نہیں کرنی تھی مجھے انجنیرنگ میں آنا ہی نہیں تھا میں نے جب میں نے ایفیسی کر لی نا تب جب بیٹھے سارے میری بڑی بہن جنسی ہے وہ ارکیٹیکٹر انجنیر ہے مجھے مطلب وہ میرے سے دو سال سینئر ہے اس میں سٹیڈیز میں تو وہ انجنیرنگ کیا رہی تھی جب میں نے ایفیسی کر لی بیٹھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو فائن ارچز نہیں اگرانس نہیں میں نے انجنیرنگ میں جانا ہی نہیں ہے میرے آپ نے مخوافت کی نہیں تم فائن ارچ نہیں کرو گی تم انجنیرنگ والی سیٹ پہ جاؤ گی تم نے انجنیرنگ ہی کرنی ہے میں نے کہا چلے ٹھیک ہے پاپا کہہ رہے ہیں تو کر لیتے ہیں مطلب ارادہ بالکل بھی نہیں تھا کہ انجنیر بننا ہے صحیح مطلب فائن آرٹس میں رنگوں سے کھیلنا ابھی بھی مجھے آپ دے دو سکیچ بک دے دو پینٹس دے دو میں کرنے بیٹھ جاؤں گی اس طرح لیکن پاپا نے کہا نہیں فائن آرٹس نہیں کرتے انجنیرنگ سائٹ پہ رابیہ جاری ہے رابیہ ہے وہاں پہ تمہیں سپورٹ ملے ان کو پتا شاہد ان کو تھا کہ یہ تھوڑی سی شائع ہے ان کو تھا کہ بڑی بین ہے تو سنبھال لے گی اسے لیکن اس کی وہ آرکھٹیکچر انجینئر ہی سپورٹ معروضٰ پہ میرے اور کی بھی نظر ہی صاحب پہ تو پھر اس کو پرسیو کرنا اچھا لگا پرسیو پھر تو ہاں بہت اچھا لگا اب پراؤڈلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک سیول انجینئر ہوں اور ایمیسی بھی میں اسی میں کر رہی ہوں ماشاءاللہ تو یہ آپ کو شاید لگ رہی ہیں ہے بلکل نہیں اور یہ خود کہہ رہی ہیں تو بلکل اس پر یقین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اچھا بیسے آپ کس طرح کی تھی مطلب گیمز وغیرہ کھیلتی تھی بچپن کیسا تھا آپ کا میں ٹوم بوئی تھی ابھی بھی شاید آپ کو میرے چلنے سے اور مطلب مجھے مجھ میں لڑکیوں والی کوئی عادت نہیں تھی میں اپنے گھر میں ٹوم بوئی تھی مجھے باہر نکل کے سائکلنگ کرنا میں سائکلنگ بہت زیادہ کیا میں بچپن میں بیڈمنٹن کھیلنا ہم ہمارا دوپہر کو ہم نکل جاتے تھے شام کو آتے تھے پھر ماما پا 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 سے ڈانڈ بڑتی تھی مطلب بیڈمنٹن کھیلنا پسند ہے یا کوئی اور بھی گیم زیادہ بیڈمنٹن بہت کھیل ہے بیڈمنٹن بہت زیادہ کھیل ہے بیڈمنٹن بہت زیادہ کیا اور سائکلنگ بہت زیادہ کیا زبردست یہ تو بہت اچھی بات ہے اور میں نے ایک چیز نوڈ کی ہے جو بچیاں بچپن میں خواتین بچیاں لڑکیاں سائکلنگ کرتی ہیں ان کا روڈ سنس ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان لوگوں سے جو بلکل ایک سرٹن ایج میں جا کے صرف گاڑی ڈرائیو کرنا سکھتے ہیں تو یہ جو روڈ سنس کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے نا بچپن میں یہ بہت کمال ہے تو یہ تو بہت زبردست باتیں ہیں ہم بریک کے بعد ہمارے آج کی جو زبردست قسم کی سائکلسٹ ہیں ان سے رافیہ شفاق سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور پھر آپ کے ساتھ اور مزے مزے کی باتیں ہوں گے ملتے ہیں بریک کے بعد مزے کی باتیں ہوں گے 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 انسیٹیوٹ آف سردن پنجاب ملتان دی لارجسٹ آن پائنیر ڈگری وارڈنگ انسیٹیوٹ آن سوڈ پنجاب ریجن مجھو دل جن ویلکم بیک جی آیا نو کیونکہ میرے ساتھ آج سرائی کی خطے کی بہتی بہادر خاتون انجینئر راپیا موجود ہے اس لیے میں نے کہا ہے جی آیا نو بخیر راگلہ بھی بول دوں میں آپ کو راپیا مجھے یہ بتائیں کہ اس پورے کریئر میں یہ تو سمجھ آ گیا کہ آپ نے اپنے بابا کی بات کو رکھا اور آپ نے سیویل انجینئنگ چوز کی مجھے یہ بتائیں کہ چیلنجنگ ٹائم کیسے آئے کیونکہ ایک چیز جب سٹوڈنٹس ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں میرا بھی پروفیشن ایسا ہے کہ کانسلنگ سیشن کے لیے بھی جو سٹوڈنٹس آتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ یہ بابا کے کہنے پر دیگری رکھی ہے کہ انسلنگ نے میرا بات ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں آپ کو فیاز کرنے باتی ہے بچالر لائف میں تو اتنی نہیں کرنے باتی کیونکہ گھر میں ہی ہی کھرے گھر سے ہی کر رہے تھے جاتے تھے بھی زیر ڈیو اور پڑھ کر آ جاتے تھے لیکن پھر جب م.s.c. کامیشن سے محلو محلو مجھے انداز، کیوں کہ مماراں سے کبھی بھی گھر سے باہر نہیں گئے ٹھیک ہیوں گا اور مسی میں وہاں پر این وقت پر تحسل تجازے اپنے گایی رومزن ہیوں ایک خلال دیا جاتے ہیں چودہ سے پندرہ لڑکیں اچھا کامیشن سے اکنے بڑے روم میں جاند ہے اور ہر جگہ کی لڑکی یا ہر ترہ کی لڑکی یا اور ان کے ساتھ رائیب کرنا تب تھوڑا سا چیلنجنگ لگا تھا لیکن وہ بھی لیکن یہ بھی لائف ٹائم لرننگ بہت ایسی کہیں لائف ٹائم لرننگ مطلب اپنے سارے لوگوں کو ڈیل کرنا ام آبا کے بغیر رننا ان کی سپورٹ کے بغیر رننا تو چیلنجنگ وہ تھا ایک سال جو میں نے وہاں پہ یوٹی لاہور کے ہوسٹلز میں گزارا ہے وہ کافی چیلنجنگ تھا کچھ ایسا یاد ہے جو بالکل جس میں کسی اور کے لیے کوئی لرننگ ہو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں زائرہ یہ بھی رہے ہیں یہاں پہ آکے ہوسٹلز ہیں میرا وہاں پہ یہ تھا کہ مجھے عادت شروع سے عادت تھی میں گیدرنگ میں نہیں پڑھ سکتی ہوں وہاں پہ اب آپ کے پاس ہال ہے وہاں پہ بارہ تیرہ لڑکیوں سب کا ایک ہی دن پیپر ہے کیونکہ ساری امرسی کی تھی وہاں پہ سکیجول ہے ہر کسی کا مطلب آپ ساری اپنی اپنی وہاں پہ چار پہ بیٹھے مجھ سے اس طرح نہیں ہوتا تھا تو مجھے الایدہ سے ایک روم چاہیے ہوتا تھا اور میں بقاعدہ پیپرز میں میں بقاعدہ رونے لگ جاتی تھی کہ مجھ سے تیاری نہیں ہو رہی اور میں ایسی بندی ہوں میں انٹ پہ پڑھتی تھی میں بہت کتابی کیڑا اور اس ٹیپ کی تھی مطلب آپ جو سٹریس فول ٹائم آئے گا تب آپ پوزیٹی سٹریس لینا ہے اور پھر پڑھنا ہے مطلب آپ لوگ یہ کریں کہ پہلے سے مطلب آپ کو دفکلٹی نہ ہو کہ آخری ٹائم میں پڑھنا ساتھ ساتھ کریں گے تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں پھر سٹریس اتنا زیادہ آجاتا ہے یہی سٹریس کو ایڈوائیس ہوتی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ ہر چیز کرو ٹائم لی کرو تو ہر چیز آرام سے مانجھ ہوتی ہے میں نے اس ٹائم نہ سیکھا نہ ابھی تک میں نہیں سیکھ سکتی ہوتی پھر کسی اور کونے خودرے میں بیٹھتی تھی میں کسی ایسے کونے میں جا کے بیٹھ جاتی تھی جہاں سے مجھے کوئی آواز نہ ہے اور میں آرام سے بیٹھ کے پر سکتے ہیں پھر پوری رات میں رہی ہے یہ ہوتا تھا کہ اس کونے میں بیٹھ کے میں پڑھتی رہتی تھی صحیح اچھا رافیا آپ سے ایک اور قویسٹن کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے اپنے اسی پروفیشن کے دوران شادی ہوئی ماشاءاللہ تو یہ جو یونیورسٹی یا کیمپس میں ہمارا شیل ہوتا ہے یہ اچھا خاصا ایک لمبا شیل ہوتا ہے مطلب اگر نو سے پانچ لکھا ہے تو انفیکٹ وہ نو سے پانچ نہیں ہے آٹھ بجے گھر سے نکلنا بھی ہے اور پھر پانچ سے چھ ہو جائے گا کیونکہ پہنچنا بھی ہے تو اتنا لمبا ٹائم جو ہے وہ گھر سے باہر رہنا آپ کو اپنے جو بلکل شادی شدہ زندگی ہے اس میں کوئی مشکل ہوئی شروع میں مطلب میرے انلاوز بہت سپورٹیف تھے ایکچولی ہمارے انلاوز میں یہ ہے کہ ہر کوئی جو بین ہے وہاں پہ دوسرا والا ماحول نہیں ہے کہ گھر سے کیوں نکل رہی ہے ہر کوئی میرے کام کو سمجھ رہے ہیں کام کو کریئر کو سب پرسیو کریں شروع میں اتنا جب شادی ہوئی تھی تب اتنا ہے لیکن جب بیٹی ہو گئی اس کی رسپونسیبیلیٹی آگئی لیکن اب اپنے بیٹی کو دیکھنا ہے آپ نے یونیورسٹی کو دیکھنا ہے آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے آپ جو ہر گھر والوں کو دیکھنا ہے اب اب ثوڑی سی دفکلٹی ہوتی ہے لیکن آپ یہ یوں کی ماں جانتی ہے عادت لانتی ہے ہم نظرؑ بھی بھی عالتی ہے ہر ہالی جو ہوتا ہے آپ اس کو سیدانی سیکھ ڈیو اپنی لائف کو کس طرح آرینج کرنے اور کس طرح manage کرنے یہ بہت زمجم بات ہے اس میں تو کوئی بات ہی نہیں کیونکہ جب ماں بن جاتی ہے تو مجھے سے لگ رہا ہوتا ہے کوئی نا آلریڈی ڈیفالٹ سیٹنگ تھی کوئی ڈیفالٹ سیٹنگ تھی کہ جیسی ماں بنے گی سب کچھ کرنا آ جائے گا تو بہرحال اس کو مطلب ہے آپ ہی سیکنڈ کر رہی ہیں اس بات کو ایسی خود با خود ہو جاتا ہے آپ کے دماغ میں ماں کو بتا ہوتا ہے کہ بچی نے ایسے کیا تو اس کو ایسی طرح ٹریٹ کرنا ہے آپ کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے خود چاہیے چیز ڈال دی اور تو میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت اور اتنی کرش دیا اور یہ جو ڈیفالٹ سیٹنگ مادرہوڈ کے لیے نا یہ فادرہوڈ کے لیے بھی ہوتی ہوگی کاش ہوتی 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 یہ ہم تھوڑی زنانہ گفتگو زیادہ کر رہے ہیں تو ابھی جو آپ نے کہا کہ یہ ایک چیلنج آپ کو بچے کے بعد آیا پروفیشنل کریئر میں یا کہیں بھی کسی ذاتی زندگی کے دوران کوئی ایسا آپ کی زندگی میں ٹائم آیا ہو کوئی مشکل ٹائم کوئی چیلنجنگ ٹائم جس نے آپ کی سوچ کو بدلہ ہو یا آپ کی کسی پریکٹیکل لائف کی کسی امپلیکیشن کو بدلہ ہو میں اس لئے یہ قویشن کر رہی ہوں تاکہ آپ کے ذریعے وہ لوگ سیکھ سکیں جو بھی اس رستے پر گئے نہیں ہیں پروفیشنلی تو میں ایسا سچ نہیں کہوں گی کہ مجھے کوئی گفت ڈیفکلٹی ہوئی میری ڈیفکلٹ کوئی ٹائم ہے میں بہت سموتھ لی اپنا پروفیشنلی دس سال کا ہے وہ گزار ہے لیکن جب کسی ہوئی اور اس کو جب مجھے پتا چلا کہ اس کو اپلیپسی کا پرابلم ہے اس کو اپلیپسی کا پرابلم ہے وہ میری ڈیفی کا سب سے لوگ و ٹائم کا پرابلم ہے تو اس کو جس طرح مینج کیا میں نے اور جس طرح آپ تک کر رہی ہوں وہ میری ڈیفکلٹی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو سہت دے اور آپ کو بہت زیادہ ہمت دے اور وہی بات کہ اللہ تعالیٰ پیرنٹس کو ہمت دے دیتا ہے ایسی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سری دعائیں ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے بھی کہ آپ ضرور کسوا کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کو سہت مند لمبی جاتا ہے اچھا ایک صرف ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے لاسٹ میں کوئی میسیج دینا چاہیے سٹوڈنٹس کو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں کہوں گی وہ یہ ہے کہ بی فوکسد آپ جب ایک چیز کو فوکس کر کے کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے صرف جو آپ کی دماغ کی گیم ہوتی ہے ہر چیز جیسے کہتا ہے نا کرونا آیا وہ صرف دماغ کا گیم ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو بلکل کام رکھنا ہے آپ ہر چیز چھوٹی چاہے مشکل سے مشکل چیز ہو اس آسان سے آسان چیز ہو فوکس رہیں اپنے مائنڈ میں کہیں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں آپ ہر چیز آپ اپنے زندگی میں اچیف کر لوگے میرے بس یہ ہے کہ فوکس رہیں اور پوزیٹیو رہیں ہر چیز ہو جاتی ہے ماشاءاللہ Thank you so much Raphia آپ سے ملک کے بات کر کے بہت اچھا لگا ہے مانرڈ کے آپ میرے شو میں آئیں Thank you تہاشا لرنگ ہے اور خاص طور پر بچیاں جو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں وہ اپنی تعلیم کو روک دیتی ہیں میرے پاس ابھی بہت ساری سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنی تعلیم کو بلکل فریز کروائے میں سمسٹر پلیز اس کو کمپلیٹ کریں within time کمپلیٹ کریں اگر آپ کا فوکس ہوگا میں مرافیہ جیسے کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنی سٹڈیز کو کمپلیٹ کرنا چاہتی ہیں تو انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھے گا جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سائم علی کو آج وجود زن کی اس اپیسوڈ سے اجازت دیں انشاءاللہ پھر اگلے کسی زبردست پرسنانٹی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد آئی ایس پی پائندہ بعد وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزے درو شرف میں بڑھ کے سریعہ سے مشتخا کس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا درے مکنوں مکال مات فلاتون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شولے سے ٹوٹا شرار افلاتون وجود زن